شرمہ جی یہ در دیا غصہ اور آپ نے بھی بہت سارے سوال اٹھا دیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیچ میں کوئی ایسی کڑی ہے کسان سرکار کے بیچ میں جو گڑھ بڑھ کر رہی ہے یا یہ سیدھا سیدھا کہیں نہ کہیں نیت پر سوال ہے لیکن ہمیں سمجھنا پہلے یہ ہے کہ جو اکنومک ڈیزائن ہے چاہے وہ امریکہ میں ہے چاہے یورپ میں ہے چاہے وہ بھارت میں جس کا پالن ہو رہا ہے وہ ڈیزائن ہی یہی کہتا ہے کہ اگری کلچر کو ختم کرنا ہے ہمیں یہ سمجھنا بہت جروری ہے اب دیکھیں امریکہ میں کسان ختم ہو چکے ہیں ہارڈلی دو پرسنٹ سے پپولیشن سے کام رہ گئے ہیں یورپ میں ہر منٹ میں ایک کسان کھیتی چھوڑ کر جا رہا ہے اور بھارت میں اور چینہ میں یا ڈیویلپنگ کانٹریز میں اب سارا جور ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا رگونہ راجن صاحب ہی خود کہتے تھے کہ سب سے بڑا ریفارم بھارت میں تب ہوگا جب ہم کھیتی سے لوگوں کو نکال کر شہر میں لاسکتے ہیں کیونکہ شہر میں دھیاری مزدور کی ضرورت ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے یہ ایکنومک پولیسی کا ڈیزائن ہے اگر آپ نیشنل سکل پولیسی کا ڈاکومنٹ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 57 پرسنٹ سے ہمیں پیرے دوروں نے 18 پرسنٹ کہا تھا 18 پرسنٹ پر ہم گاؤں کی جو ایگریکلچر کی جو پاپولیشن اس پر لے آئیں گے پھر انہوں نے کہا 33 پرسنٹ پر آب آگے ہیں 57 سے 38 پرسنٹ کر دیں گے وہ 2022 تر یعنی یہ سوچی سمجھی رنڈ نیتی کا ایک حصہ ہے کہ کسانوں کو کھیتی سے بے دخل کرنا ہے شہروں میں لے کے آ رہا ہے یہ ہمیں جاننا بہت جروری ہے جب ہم یہ جان جاتے ہیں تو اس کے لیے جو پورا ایکنومک دھانچہ بنا جاتا ہے اب جیسے بتایا آپ نے پہلے کہ دیکھئے کرائے کیسز ہے اتنے سالوں سے کسان کو انکم نہیں مل رہی ہے جب ہم دوسرے سیکشن کو دیکھتے ہیں میں اس کا ایک ادھارم دیتا ہوں سمپل سا انیس سو ستر میں گےہوں کا دام چھتر روپے پرتی کوئنٹل تھا جو دو ہزار پندرہ یعنی پینتالیس سال کے بعد بڑھ کر چودہ سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل ہو گیا دو ہزار پندرہ میں اسی دوران میں نے باقی سیکشن آف دی سوسائیٹی کا حال دیکھا ان کا کیا ہوا انکم کا میں صرف بیسک پے اور ڈی اے لے رہا ہوں اسی دوران میں پنتالیس سال کے پیریڈ میں سرکاری ملازم کی جو بیسک پے اور ڈی اے ہے وہ ایک سو بیس سے ایک سو پچاس گناہ بڑھ گیا اور جو سکول ٹیچرز کی جو تنخواہ بڑی ہے اس دوران میں وہ دو سو اسی سے تین سو بیس گناہ بڑھ گئی اور جو کالج کے یونیورسٹی پروفیسرز ہیں ان کی تنخواہ ایک سو پچاس سے ایک سو سکتر گناہ بڑی ہے اس پنتالیس سال کے پیریڈ میں کسان کی جو انکم ہے جو گہوں کے دام سے یا دھان کے دام سے آپ ناپیں گے وہ انیس گناہ بڑھتی ہے اگر یہ جتنے سرکاری ملازموں کی بھی اگر انکم انیس گناہ بڑی ہوتی ہے تو یہ نوکری چھوڑ چکے ہوتے آج دکھ پرابلم یہ ہے کہ کسان کا حق کیا بنتا ہے اگر ہم پنتالیس سال کے بعد جب اس کو چودہ سو پچاس رپے ملے تھے اگر میں سو گناہ بھی اس کی انکم باقی انکم پیریٹی کے نام سے چلتا ہوں تو انکم جو ہے یا ان کا منمم سپورٹ پرائز جو ہے وہ سات ہزار چھسو رپے پرتی کونٹل بنتا تھا یہ ان کا حق ہے سات ہزار چھسو رپے کونٹل بڑھتا تھا ان کو میلا چودہ سو پچاس رپے پھر یہ کہا جاتا ہے ساب یہ پیسہ کہاں سے آئے گا کبھی آپ نے پوچھا جب کورپیٹ کو پیسہ دیا تھا کہاں سے آئے گا کبھی آپ نے پوچھا ساکمہ بیتنایوگ کا پیسہ کہاں سے آئے گا ساکمہ بیتنا یوگ جب سارے دیش میں پھلائے جائے گا ابھی تو صرف سینٹر گورنمنٹ کا ہے تو کریڈٹ سویس بینک کی سٹیڈی کہتی ہے چار لاکھ اسی ہجار کروڑ روپے ہر سال ایڈیشنل خرچہ ہوگا کسی نے نہیں پوچھا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا کسی نے نہیں کہا کہ فسکل ڈیفیسٹر بڑھ جائے گا آپ کسان کو دو لاکھ روپے دے جی دو لاکھ کروڑ روپے اناؤنس کر دیجئے سال کا دیں گے ہاہا کار مجھ جائے گا اس دیش میں ارے یہ پیسہ ویرت جا رہا ہے یہ لوگ ڈیزرب نہیں کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہوگا فسکل ڈیفیسٹر بڑھ جائے گا لیکن ایمپلائیز کے لیے کسی نے کہا فسکل ڈیفیسٹر بڑھ جائے گا یہ ساری ایکنومک نیتیاں ہمیں جاننے کی جورت ہے یہ کس نے کسے ڈیزائن بنایا گیا ہے کہ کسان کو ہم گریب کا گریب ہی رکھیں اور یہ پالیسیز کتنے دشکوں سے چلتی ہے یہ سب سرکاریں اس میں شملت ہیں اب آپ کا جو سوال تھا کہ یہ کیا کارن ہے اس کا کوئی بیچ کا راستہ بھی ہو سکتا ہے بیچ کا راستہ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے جب آپ کا انکم ملتی ہے ساتھ میں بہتنے نئے یوگ ملتا ہے یا کسی کو بھی اپنی انکم ملتی ہے تو کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کبھی کسان کو کبھی ہاؤس لنٹ ملا ہو کبھی ایڈیوکیشن لنٹ ملا ہو کبھی ہیلتھ آلاؤنس ملا ہو کبھی بچوں کے لیے میڈیکل آلاؤنس ملا ہو کسانوں کو کیوں یہ کسان نہیں اس سوسائیٹی میں رہتے ہیں سپریم کورٹ کے جو آفیسرز ہیں ان کو اکیس ہزار روپے کپڑا دھونے کے لیے ملتا ہے ہر سال کا ڈیفینس والوں کو بیس ہزار ملتا ہے ہر سال کا کپڑے دھونے کے لیے اور وہ لائی کر رہے ہیں آج کل ڈیفینس والے کہہ رہے ہیں کہ سب سپریم کورٹ والوں کو زیادہ کیوں ملتا ہے ہم تو بارڈر پہ رہتے ہیں میرا یہ سوال ہے کیا کسان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے دھونے کو کبھی آپ نے سنایا کہ کسان کے کپڑے کے لیے بیس ہزار روپے بھی کبھی اس میں ایڈ کیا گیا ہو مینموم سپورٹ پرائس میں کیا کرتے ہیں ہم جو اس کی لاغت لگتے ہیں اور فیملی لیبر جو لگتی ہے اس کو جوڑ لیتے ہیں بس یہ ہی اور ابھی تو ایمپلائیز کے لیے ایک سو آٹھ آلاؤنسز بھی ہوتے ہیں ابھی تو تنخاہ اور ڈی اے کے بعد ایک سو آٹھ آلاؤنس ملتے ہیں جس بھی سجن کو ایک سو آٹھ آلاؤنس ملتے ہیں اس کو تنخاہ کی کیا جوڑتا ہے مجھے یہ بتا دیجئے لیکن اگر ملتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ملنے چاہیے لیکن کیا کسان نے کیا غلط کیا ہے کہ اس کو نہیں ملتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی کسان کے ایم ایس پی میں ہاؤس رینڈ جوڑا گیا ہے کبھی اس کا میڈیکل آلاؤنس جوڑا گیا ہے کبھی اس کے بچوں کے لیے ایڈوکیشن آلاؤنس جوڑا گیا ہے کیوں کیا اس نے بچے نہیں پالنے ہیں ہم یہ کیوں مانکے چلتے ہیں کہ کسان تو ہمارے دیش کے اوپر بوجھ ہے اس کے اوپر ہم دان کر رہے ہیں آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں آپ کسان کو مچوڑ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کی ارتبے بستہ چلتی ہے یہ ارتبے بستہ کہ جب تک ہم دھانچے کو نہیں دیکھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کسان کو مار اتنے سالوں سے کیوں پڑ رہی ہے